اسلام علیکم ہائے ایبریون ویلکم ٹو پاکستانی مومز لوگ ان چائنا تو کیا حل چال ہے اب سب لوگوں کا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں برگر بریٹ بند نہیں برگر بریٹ تو یہ بہت ہی ایونک سنیکس کے لیے تو بیسٹ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں میں شامی کباب ایڈ کروں گی تو آپ کے پاس گھر میں یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہوں گی آپ کو بس شامی کباب کی ضرورت ہوگی اور آپ اس کو بریٹ میں بھی بنا سکتے ہیں بند میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے تو میں آج بریٹ میں بناوں گی بریٹ کے سلائسز کو اس میں بناوں گی اور بلکل ہی ٹیچز کا شامی برگر کے ہی آئے گا آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور موسیقی شامی ٹکیاں بولیں شامی کباب بولیں آپ اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اس کو لو فلیم پر کروں گی کیونکہ یہ فریز تھی تو اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے یہ فرائی اس کو میں نے انٹے میں ڈپ کر کے میں نے فرائی کیا کیونکہ اس سے وہ اس کی شیپ لوز نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے سے رہے بنتی ہے اور ٹوٹتی بھی نہیں ہے کیونکہ دال اس میں ڈالی ہوئی ہے تو وہ پھر اکثر ٹوٹنے کا بھی خدشہ رہتا ہے خیر اس کو میں فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہوگی ہے اس کو میں نکالوں گی پلیٹ میں اور میں اس میں اب جو مجھے انڈے اس میں آمریٹ کی چاہی ہوں گے میں بس وہ فرائی کروں گی اور انڈے میں میں نے صرف اس کو نمک مرچ کو ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کیا اور بس اس کو اب میں پکا لوں گی اور باقی کا پروسیجر میں آپ کو دکھاتی ہوں موزیدہ 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 آپ کو سیلٹ کی بھی ضرورت ہوگی آپ کی چوائس ہے آپ جو مرضی ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں تو میں نے تو ککمبر ٹومیٹوز اور اونین کا یوز کی ہے اور اب میں یہ بریڈ کے سلائسز کو سیکھ لوں گی پین میں سیکھ لیں تو بے بیسی سیکھ لیں آپ کی چوائس ہے زیادہ اس کو ڈارک براؤنی کرنا بس ہلکل کا سیکھنے تو اب یہ میں سیکھ گئی ہے تو اب میں اس کو اس پہ میونیز اپلائی کر دوں گی تو ایک سلائس پہ میونیز اپلائی کروں گی اور دوسری پہ میں کیچپ ٹوماتو کیچپ اپلائی کروں گی اور بیچ میں جو سب کچھ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ یہ اتنا زبردست لگتے ہیں اور فل اسی طرح آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ برگر کھا رہے ہیں ہمارے تو یہاں پہ نہیں ملتا یہ شامی برگر تو اس لئے میں گھر میں اس طرح ہی بنا لیتی ہوں برگر بن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے تو بس اس طرح یہ ہے کہ یہ ایزیلی مل جاتی ہے گھر میں اویلیبل بھی ہوتی ہے تو بس اس کو جب دل چاہتا ہے تو بنا کے بس انجوائی کرتے ہیں تو اب میں نے یہ کیچپ اپلائی کر رہی ہوں تو اب میں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں انڈے کا سلائس یہ رکھ ہے اپلائی کروں گی اور اوپر شامی اور یہ اب سیلٹ پیاز کوکمبر اور ٹومیٹوز آپ کی چھوائی سے آپ جو مرضی ڈالیں تو آپ اس میں یہ سلات کے پتے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اتنا زوردست سا ریڈی ہو گیا میں نے آپ کو ریڈی کر کے دکھایا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی کم انگریڈنٹ کے ساتھ اور گھر میں یہ چیزیں ساری اویلیبل ہوتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایوننگ سنیکس کے طور پر اس کو استعمال کریں بچوں کے لنچ بوکس میں دیں آپ اور یہ کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ اب بن گیا دیکھیں یہ فائنل لوک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اور کمن بوکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ برگر بریڈ کیسی لگی ہے اوکے اللہ حافظ